اسلام علیکم ویلکم ٹو فار لائف سٹائل تو آج میں آپ کے لئے بہت ہی مزے دار قسم کی فش کری کی ریسیپی لے کے آئے ہوں بہت ہی مزے کا اس کا شوربہ ہوتا ہے جو اس میں فش ہوتی ہے وہ بھی بہت زیادہ مزے کی بندی ہے آپ لوگ بھی ان سردیوں میں ہر قسم کی فش کی ریسیپی کو ٹرائے کیجئے گا کیونکہ جب ہم ڈیفرنٹ قسم کی ریسیپی اس کو ٹرائے کرتے ہیں تو وہ ہمیں بھی اچھی لگتی ہیں اور ہماری فیملی کو بھی اچھی لگتی ہیں اس فش کو آپ پراتھے کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں روٹی کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں مجھے یہ چاولوں کے ساتھ بہت مزے کی لگتی ہے آپ اس ریسیپی کے لئے کوئی سی بھی فش لے سکتے ہیں سب کے ساتھ یہ ریسیپی بہت مزے کی بنتی ہے ون کےجی میں نے فش لی تھی اور اس کو میں نے پہلے سے اچھے طریقے سے واش کر کے اس کو اچھے طریقے سے خوش کر لیا تھا اب اس پہ میں آدھی چائے کا چمچ ایکولی ڈسٹریبیوٹ کر کے نمک لگا دوں گی آدھی چائے کا چمچ اس پہ میں حلدی لگا دوں گی بلکل اسی طریقے سے اگر آپ کے پاس ایسی فش آئے جس کو دھونے سے پہلے ہی اس کے اوپر کافی زیادہ نمک لگا ہو تو اس ٹائم پہ آپ نمک تھوڑا کم لگائیے گا سرخ مرچ پوڈر ڈال دیتے ہیں اس میں ایک چائے کا چمچ میرے پاس جب یہ واش ہونے سے پہلے آئی تھی تو اس کے اوپر نمک بہت کم لگا ہوا تھا اس لئے میں نے اس پہ آدھی چائے کا چمچ نمک ڈالا ہے اب ان تینوں مسالوں کو اچھے طریقے سے اس کے اوپر مل دیں گے فش کی یہ میرینیشن کرنا بہت ضروری ہے بہت مزے کی فش بنتی ہے اس طریقے سے اندر تک اس میں بہت ہی مزے کے مسالے چلے جاتے ہیں اس کو میرینیٹ کر کے میں نے آدھے گھنڈے کے لئے چھوڑ دیا تھا دوسری سائیڈ پہ ککنگ پہن لیں گے اس میں آئل ڈالیں گے ایک کپ آئل کو ہلکا سا گرم کر لیں گے اور آدھا گھنٹہ ہو گیا ہے فش کی میرینیشن کو اب اس کو ڈراب کر دیں گے اس آئل میں فلیم کو میں نے میڈیم لو کر دیا تھا تین سے چار منٹ لگیں گے ایک سائیڈ پہ اور دونوں سائیڈ پہ جب بہت اچھا سا کلر آجائے تو ہمیں اس فش کو نکال لینا ہے ایک پلیٹ میں یاد رہے کہ ہمیں بہت زیادہ کلر اس ٹائم پہ فش پہ نہیں لے کے آنا اس طریقے سے میرینیشن کی ہوئی فش کو جب ہم فرائے کرتے ہیں پہلے تو بہت ہی مزے کی یہ فش بنتی ہے اور جن لوگوں کو تھوڑا ایشیو ہوتا ہے کہ ہمیں اس سے سمیل آتی ہے تو اس طریقے سے اگر اس کو بنائیں گے تو بلکل بھی کوئی سمیل نہیں آئے گی اب دیکھیں دونوں سائیڈ پہ ہلکا سا کلر آگیا ہے ہم اسے پلیٹ میں لیدہ سے نکال لیں گے فش کو کبھی بھی بہت زیادہ الٹ پلٹ نہ کیا کریں ادروائز یہ ٹوٹ جاتی ہے اب اسی کوکنگ پین میں اسی آئل میں ایک بڑے سائز کا پیاز لے کے اس کو اچھا سا میں نے پیسٹ بنا لیا تھا وہ ڈال دیں گے فلیم بہت زیادہ ہائے نہیں رکھنا ادروائز اس کا وہ ٹیسٹ نہیں آئے گا پیازوں کو ہمیں تب تک بھوننا ہے جب تک کہ اس کے اوپر اچھا سا لائٹ گولڈن کلر آ جائے اس ریسیپی میں پیاز کا جو کلر ہے اس کو ڈارک بلکل نہیں کرنا ادروائز جو فش کا کلر ہے وہ بھی چینج ہو جائے گا اب یہ دیکھیں سائیڈ سے اس کا کلر بھی چینج ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اب اس میں ایک کھانے کا چمچ ڈال دیتے ہیں ادرک لہسن کا پیسٹ اور اس کو بھی اسی فلیم پہ اچھے طریقے سے کک کر لیتے ہیں اب پیاز پہ بھی تھوڑا سا کلر اور آ جائے گا اور اس میں ادرک لہسن کا پیسٹ ہے وہ بھی بہت اچھے طریقے سے فرائے ہو جائے گا یاد رہے کہ اس میں اس سٹیج پہ کوئی پانی نہیں ڈالنا ڈائریکٹ ہی اس میں ٹماتر کی جو پیوری بنائی تھی وہ ڈالیں گے میرے پاس چھوٹے چھوٹے تین ٹماتر تھے ان کی میں نے پیوری بنائی تھی آپ کے پاس اگر ایک بڑا ٹماتر ہے تو اس کی آپ پیوری بنا لیجئے گا یاد رہے کہ ٹماتر کی بہت ہی فائن سی پیسٹ بنانی ہے اب ٹماتر کو بھی یہاں بہت اچھے طریقے سے کک کر لیں گے ابھی تک تو ہم نے اس کو کور کے بغیر بھونا تھا اب تین سے چار منٹ کے لیے اسے کور کر کے کک کر لیں گے تاکہ ٹماتر کا جو کچھاپن ہے وہ ختم ہو جائے اب یہ دیکھیں اس نے سائٹ پہ کافی زیادہ آئیٹ ریلیس کر دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو تینوں مسائلے ڈالے تھے اس میں وہ بہت اچھے طریقے سے بھون گئے ہیں اب اس میں نمک ڈال دیتے ہیں آدھی چائے کا چمچ سرخ مرش پاوڈر ڈالیں گے اس میں ایک چائے کا چمچ حلدی ڈالیں گے اس میں آدھی چائے کا چمچ خوشک دنیا پاوڈر اس میں ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ اب ایک مرتبہ اس میں چمچ چلائیں گے اور تھوڑا سی اس میں پانی آئٹ کریں گے تاکہ جو اس میں ہم نے مسائلے ڈالے ہیں وہ جلے نہیں اب تھوڑا تھوڑا پانی اس میں ایڈ کرتے جائیں گے اور ایک سے دو منٹ کے لیے اس مسالے کو مزید کک کریں گے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو مسالہ ہے وہ بہت زیادہ کریمی سا نظر آ رہا ہے مسالہ بہت اچھے طریقے سے بن گیا ہے فلیم کو لوگ کریں گے اور اس میں فش رکھ دیں گے فش کو بہت احتیاط سے آپ نے اس گریوی میں ڈراب کر دینا ہے اور ساتھ ہی اس میں میں ڈال دوں گی دو کپ پانی اس میں میں نے تھوڑا گرم پانی ڈالا تھا اب اس کو میں کور کر کے ساتھ سے آٹھ منٹ کے لیے کک کر لوں گی اینڈ پہ اس میں ڈال دیں گے گرم مسالہ پاورڈر ایک چائے کا چمچ اینڈ میں ڈال دیں گے تازہ کٹا ہوا دھنیا فلیم کو آف کر دیں گے اور ایک سے دو منٹ کے لیے کور کر دیں گے اگر آپ کو تھوڑے پتلے شوربے والی فش رکھنی ہے تو آپ نے اس میں پانی اور ایڈ کر لینا ہے میں نے دو کا پیڈ کیا تھا مجھے اتنے ہی چاہیے تھا یہ دیکھیں کتنی مزے کی یہ فش بنی تھی اور کوئی بھی پیس اس میں ٹوٹا بلکل بھی نہیں میں نے اس کے ساتھ بوائل رائس بنایا تھے مجھے اس کے ساتھ بوائل رائس بہت مزے کے لگتے ہیں آپ لوگوں نے اگر کبھی ٹرائے نہیں کیا بوائل رائس کے ساتھ تو ضرور ٹرائے کریے گا بہت مزے کا کمبینیشن یہ بنتا ہے آپ لوگوں کو اگر یہ ریسی پی اچھی لگے تو لائک ضرور کریے گا اور کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو ریسی پی یہ کیسی لگی اور اگر آپ لوگ اس کو ٹرائے کریں تو میرے ساتھ اپنا فیڈ بیک ضرور شیئر کیا کریں تھینکیو سو مچ ٹیک کیر اللہ حافظ بائی بائی اللہ حافظ